بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع کرتے ہیں اللہ کے بابرکت نام سے جو دلوں کے حال بہتر جانتا ہے ناظرین اکرام آج کے ویلاگ میں ہم بات کریں گے میاں نواز ریف صاحب کے ساتھ کیا ہاتھ ہو گیا اور کیا واقعی ہاتھ ہو گیا اور انہوں نے کیا پیغام پہنچایا اور کن بڑے صاحب کو پیغام پہنچایا دوسرا ہم بات کریں گے کہ عمران خان کی آج کیا تلخ کلامی ہوئی کہاں ہوئی کیسے ہوئی کس سے ہوئی اور عمران خان کیا جنجلہ ہٹ کا شکار ہو رہے ہیں اور کیوں ہو رہے ہیں صحیح ہو رہے ہیں یا غلط ہو رہے ہیں میں آپ سب لوگوں کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں جن لوگوں کے اسرار پہ اب میں نے کوشش کی ہے کہ میں اپنے ٹیلویئن چینل یہ آواز ٹیلویئن سے ہٹ کے اپنا پرسنل ویلاگ شروع کروں اور ڈیلی کی بنیاد پہ کروں یہ آپ لوگوں کی محبت ہے جو لوگ مجھے نہیں جانتے یا اس سے پہلے جنہوں نے مجھے نہیں سنا ان سے میں درخواست کروں گا کہ میرا نام جس طرح سکرین پہ لکھا ہوا فیاض والانہ جن سپیلنگز کے ساتھ آ رہا ہے آپ کو نظر آپ گوگل پہ سرچ کر لیں یوٹیوب پہ سرچ کر لیں کہیں کچھ نہ کچھ میرے بارے میں آپ کو کافی مل جائے گا آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ میری کیا سوچ ہے میں کہاں کیا کرتا ہوں اور کیا سوچتا ہوں کیا کہتا ہوں اور پھر کومنٹ سیکشن میں آپ جائیں گے تو لوگوں کے بھی آپ کو رائے پتا چل جائے گی کہ میرے بارے میں ظاہر ہے سو فیصد تو مطمئن کبھی بھی نہیں ہوتے لیکن اکثریت کی رائے میرے بارے میں کچھ بہتر ہی ہوتی ہے میں پاکستان میں ایک لمبے عرصے تک جنالیزم میں رہا لیکن جب یہاں کینیڈا آیا پہلے امریکہ کچھ عرصہ رہا پھر کینیڈا تو کینیڈا میں جب سے ڈیجیٹل میڈیا اور یہ الیکٹرانک میڈیا کا بہت زیادہ چرچہ ہوا تو میں نے پہلے ٹرانٹو تری سکس ٹیلیوین پہ کام کیا پھر ای آواز ٹیلیوین پہ ابھی کام کر رہا ہوں تو میں نے ای آواز ٹیلیوین جس دن جائن کیا تو پہلے دن ان کی جو سی ایو ہیں آرفہ مظفر صاحبہ انہوں نے مجھے کہا کہ فیاض والا نا تم اپنا ویلہ کیوں نہیں شروع کرتے یوٹیوب پہ ہر جنرلس نے شروع کیا ہوا ہے تو میں نے آرفہ بائی جی کی بات کو آئی گئی کی یا روایتی سستی کا مظاہرہ کیا یا شاید میں اتنا امپورٹنٹیز ڈیجیٹل میڈیا کو نہیں سمجھ دا تھا یوٹیوب کو اور یوٹیوب کے چینلز کو لیکن جس طرح آپ لوگوں کا رسپانس ملا مجھے ای آواز ٹیلیوین کے یوٹیوب چینل پہ حالانکہ وہ پروگرام یہاں ان کے ای آواز ٹیلیوین پہ آنے ار جاتا ہے لائف لیکن کچھ گھنٹوں بعد یا کبھی کبھی دوسرے دن وہ اسے جب یوٹیوب پہ اپلوڈ کرتے ہیں اور پھر آپ لوگوں کا رسپانس اس میں آیا آپ لوگوں کا اصرار تھا کہ مجھے اپنا وی لاغ شروع کرنا چاہیے اور ڈیلی کی بنیاد پہ کرنا چاہیے کیونکہ یہ بالکل بات صحیح ہے کہ بہت سے ٹاپک جب تک میری باری آتی ہے کیونکہ ہفتے میں دو دن میں وہاں پروگرام کرتا ہوں اس دوران اور دوسرے لوگ بھی پروگرام کرتے ہیں اور بہت اچھا پروگرام کر رہے ہیں جب میری باری آتی ہے اس وقت تک بہت سارے ٹاپک ڈائی ڈاؤن ہو چکے ہوتے ہیں اشیوز دم توڑ چکے ہوتے ہیں اور اس پہ پھر لیٹ بات کرنا حالانکہ مجھے پتا ہوتا ہے کہ اس اشیو پہ اس انگل سے کسی نے بات نہیں کی ہوئی اور میرا انگل ان سب لوگوں سے مختلف ہے جو اس سے پہلے اس ٹاپک پہ بات کر چکے ہیں لیکن اس کے باوجود لیٹ بات کرنا مناسب نہیں لگتا اور شاید آپ کو بھی لگتا ہے کہ فیارد علانہ صاحب کو آج چار دن بعد خیال آئے اس اشیو پہ بات کرنے کی حالانکہ میرے تو پہلے دن سے مجھے خیال تو آیا وہ ہوتا ہے لیکن جب تک میں چینل پہ میرا ٹائم نہیں آئے گا میرے پروگرام کا اس وقت تک آئی ہیب ٹو ویٹ لیکن اب میں انشاءاللہ وی لاغ کوشش کروں گا کہ ڈیلی کی بنیاد پہ کروں یا کم از کم جب کوئی امپارٹنڈ ایشو ہو پاکستان کے حوالے سے پاکستانی پولٹکس کے حوالے سے یا اوورسیز پاکستانیز کے حوالے سے کوئی ایسی بات جو آپ کے انٹریسٹ کی ہو جو ہی بات ہو میں اسی وقت کیمرہ آن کروں اور آپ سے دو چار منٹ کی بات کر لوں میں کوشش یہی کروں گا دوسری بات یہ ہے کہ ایک معایدہ کر لیتے ہیں اب وی لاغ میں اگر ریگولر شروع کر ہی لیا ہے تو میں اس کو اس طرح لیتا ہوں کہ یہ صرف میرا وی لاغ نہیں ہے یہ آپ کا بھی وی لاغ ہے اور اس میں میں نے بات کرنی ہے آپ کو سنانی ہے اگر آپ سننے والے نہیں ہوں گے تو میرے بات کرنے کا فائدہ نہیں ہے اس لیے میں آپ کو ساتھ لے کے چلنا چاہتا ہوں اور اس میں معایدہ یہ کرتے ہیں میں وعدہ آپ سے کرتا ہوں کہ میں آپ کا جو وقت ہوگا ضائع نہیں کروں گا اور ضائع اس طرح نہیں کروں گا کہ میں اپنے آپ کو ٹھیکے دار صحافی نہیں کہتا میں نے کسی کا ٹھیکہ نہیں لیا ہوا اور میں وعدہ کرتا ہوں کہ میں آئندہ بھی کسی کا ٹھیکہ نہیں لوں گا میں نے نہ مسلم لیگ نون کا نہ پاکستان پیپلز پارٹی کا نہ طریقہ انصاف کا نہ کسی اور جماعت سے ٹھیکہ لیا ہوئے جس دن میں نے ٹھیکہ لے لیا کسی کی پرموشن کا اس دن میں آپ کو آگاہ کر دوں گا آپ کو ہندیرے میں نہیں رکھوں گا اور اگر میں نے کوئی پولٹیکل پارٹی جائن کرنی ہوئی باقاعدہ یا مجھے ان کا ورکر بننے کا یا ان کا خدمتگار بننے کا ان کا سہولتکار بننے کا شوق ہوا تو میں یقین مانے یہ مائک آف کر دوں گا کیمرہ آف کر دوں گا اور میں جا کے پولٹیکل پارٹی جائن کر لوں گا کیونکہ پولٹیکل پارٹی کے دروازے ہر وقت کھلے ہوتے ہیں کسی وقت بھی جائن کیا جا سکتا ہے میں ان صحافی دوستوں کے خلاف ہوں جو رہتے تو میڈیا میں ہیں لیکن کام پولٹیکل پارٹی کے لیے کرتے ہیں میرا وعدہ یہ ہے کہ میں آپ کے لیے کام کروں گا کیونکہ میری آڈینس میرے لیے امپارٹنٹ ہے پولٹیکل پارٹیز آتی ہیں جاتی ہیں بہت ساری پولٹیکل پارٹیز آئیں چلی گئیں بہت ساروں نے بہت سارا عروج دیکھا پھر زوال بھی دیکھا اور آج بہت ساری جو عروج دیکھ رہی ہیں ان کا بھی زوال کوئی دور نہیں اگر انہوں نے محنت نہ کی اور اگر یہ آپ سے عوام سے مخلص نہ ہوئے تو اس لیے میری خواہش ہوگی کہ میں وہ بات کروں جو آپ سننا چاہتے ہیں جو آپ کے دل میں ہیں جو آپ کے دماغ میں ہیں جو آپ چاہتے ہیں کہ اس اسیو پہ اس ٹاپک پہ اس حوالے سے بات ہو اس انگل سے بات ہو اور وہ انگل ہو پبلک کا انگل عام آدمی کا انگل اور دوسرا میں نے پاکستان میں تو ماسٹر فیزکس میں کیا لیکن یہاں میں نے کینیڈا میں آنے کے بعد کینیڈین جنرلزم پڑھی اور اس کینیڈین جنرلزم میں ایک بک ہے ایلیمنٹس اف جنرلزم اس کے باقی ایلیمنٹس جو بھی ہیں وہ ایک ایلیمنٹ یہ ہے جنرلزم مست ریمین لائل ٹو ایٹس سیٹیزن میرے خیال میں ایک جنرلزم کو لوگوں سے عوام سے اپنے شہریوں سے مخلص رہنا چاہیے اور ان سے وفادار رہنا چاہیے میرا یہ وعدہ ہے آپ سے میں کوشش کروں گا کہ میں آپ سے وفاداری کا وعدہ نباؤں لیکن اس موقع پہ میں آپ سے بھی ایک وعدہ لینا چاہتا ہوں کہ اگر آپ محسوس کرتے ہیں جو بات کر رہا ہوں دل سے کر رہا ہوں میری بات میں خلوص ہے میری بات میں غلطی تو ہو سکتی ہے لیکن بدگمانی بددیانتی بدنیتی نہیں ہو سکتی اگر میں بدنیت نہیں ہوں اور ایک آنیسٹ جنرلسٹ ہوں اور آنیسٹلی اپنا پیغام اپنی بات آپ تک پہنچا رہا ہوں اور آپ لوگوں کی رائے آپ کے کومنٹس اور آپ جو سوسائٹی میں آگے میں لوگوں سے ملتا ہوں وہاں سے جو مجھے رائے ملتی ہے اس کو میں اپنے ایک انگل سے دیکھنے کے بعد آپ تک امانداری سے پہنچاتا ہوں تو آپ کو بھی میرے ساتھ جوڑے رہنا ہوگا اور جوڑے رہنے کا طریقہ سب سے پہلے تو یہ ہے کہ آپ سبسکرائب کریں گے اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ میرا ہر پروگرام اس کا نوٹیفکیشن آپ کو آئے گا اور آپ سے کوئی پروگرام مس نہیں ہوگا دوسرا جوڑے رہنے کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ آپ کو میرے پروگرام میں کوئی بھی بات اچھی لگے تو نیچے کامنٹ میں صرف اتنا لکھ دیں well done thumbs up یا اچھا کیا اور اگر آپ کو کوئی بات ناغوار گزرے تو please اس پہ بھی کامنٹ کریں مجھے بتائیں اپنی رائے سے آگاہ کریں آپ بتائیں کہ آپ کیا سوچتے ہیں اس ٹاپک پر کیونکہ میرے خیال میں ہم سارے لوگ ایک جیسے ہی ہیں اور شاید میرے آڈینس میں سے بہت سارے لوگ بہت سارے ٹاپک پر مجھ سے زیادہ بہتر خیالات بہتر آرار رکھتے ہیں لیکن چونکہ ہر بندہ مصروف ہوتا ہے اپنی لائف میں اس کے پاس اتنا ٹائم نہیں ہوتا تو اس لیے آپ مجھے اپنا نمائندہ سمجھیں آپ جس ٹاپک پہ جس ایشیو پہ جس انگل سے بات کرنا چاہتے ہیں آپ کامنٹ سیکشن میں لکھیں گے سمپل شارٹ انڈ کلیر مختصر لکھئے گا جامع لکھئے گا میں یقیناً آپ کے دو لفظوں سے ہی بات سمجھ جاؤں گا مختصر لکھیں گے تو جلدی جلدی میں زیادہ لوگوں کے کامنٹس پڑھ سکوں گا اور میں کوشش کروں گا کہ اس میں کوئی نیا انگل ہو کوئی نئی بات ہو تو کوئی آپ کا نام لے کے ذکر کروں اس پہ اور اس پہ ہم بات کو آگے بڑھائیں دوسرا وعدہ میرا آپ سے یہ ہے کہ میں نازیبہ الفاظ استعمال نہیں کروں گا اپنے بھی لاؤگ میں یہاں لوگ اپنی دکان چمکانے کے لیے میار ہے میں اپنا میار بتا دیتا ہوں اور میں کوشش کروں گا کہ آپ بھی کامنٹ سیکشن میں اسی میار کو اپنائیں اور اس کی ریزن بھی کہ میں میار کے بارے میں اتنا وریڈ کیوں ہوں اس کی ریزن میں بعد میں بتاتا ہوں میرے خیال میں ہر وہ بات جو ہم اپنے والد اپنے باپ اپنے دادا اپنے چچا اپنے مامو اپنے بڑھوں کے سامنے نہیں کر سکتے وہ مایوب بات ہوتی ہے اور ہر وہ بات جو میں اپنی ماں اپنی بہن اپنی بیوی اپنی بیٹی اپنی بھانجی اپنی بتیجی اور اپنے گھر میں اپنے گھر کے محول میں بیٹھے ہوئے بات نہیں کر سکتا اسے میں نازیبہ کہوں گا میں کوشش کروں گا کہ میں ایسی کوئی بات نہ کروں جو آپ لوگوں پر ناغبار گزرے لیکن آپ کو بھی یہاں ایک وعدہ کرنا ہوگا کہ آپ بھی کامنٹ سیکشن میں جب آئیں گے تو آپ بھی اسی میار کو اپنائیں گے آپ اپنے مخالف پہ بات تنقید کرنے کے لیے یا میری کسی بات پہ اپنی رائے دیتے ہوئے آپ بھی کوئی مایوب بات نہیں کریں گے کوئی نازیبہ لفظ استعمال نہیں کریں گے تیسری بات جو آپ نے کہا میں ابھی کہہ رہا تھا کہ یہ کیوں ضروری ہے سٹینڈرڈ سیٹ کرنا باتچیت کے طریقہ کار طے کرنا اس لیے ضروری ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ میں جب بول رہا ہوں تو ایک تو میں اپنا نام فیاض بلانا اپنے نام کو کیری کر رہا ہوں مجھے اس کی علاج رکھنی ہے مجھے اس میں امانداری سے کام کرنا ہے غلط الفاظ نہیں استعمال کرنے اور جو مجھے انفرمیشن جیسے ملے اور اپنے انگل سے جو تجزیہ میں کروں اس کے بعد ہم جتنی مرضی ہے نشنیلٹیاں لے لیں ہم پاکستان سے باہر آ جاتے ہیں پاکستان ہمارے اندر سے باہر نہیں آتا اور ہم سمجھتے ہیں کہ پاکستان کو ضرورت ہے جن کنٹریز میں ہم بیٹھے ہوئے ہیں وہاں ان کو شاید اتنی ضرورت نہیں ہے وہ ڈیویلپ کنٹریز ہیں وہ بہت آگے نکل چکے ہیں ہم جن مسائل پہ جن ایشیوز پہ ہم اپنے پروگرامز میں اپنے ویلاگز میں بات کر رہے ہوتے ہیں شاید یہ ایشیوز ان کے ہے ہی نہیں کیونکہ یہ سارا سفر تیہ کر چکے ہیں اور ہم بھی کچھ زیادہ پیچھے نہیں ہیں تھوڑا سا ہی کام ہے تھوڑا سا ہمیں بطور قوم بحثیت قوم مل جل کے سب نے کچھ اپنی حدودوں کا یود تیہ کرنی ہیں اور پھر ہم نے آگے کا سفر جو ہے شروع کرنا ہے ہم کو بہت پیچھے نہیں ہیں اس لیے فکر مند ہونے کی بزرورت نہیں ہے ہاں بس تھوڑی سی اپنی ہم نے چیزیں ٹھیک کرنی ہیں اور نشاءاللہ ہم آگے بڑھیں گے اور ترقی کریں گے اور کر بھی رہے ہیں میرا کہانی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جب میں اپنا نام کیری کر رہا ہوں تو میں صرف نام کیری نہیں کر رہا میں اپنے خاندان کو بھی کیری کر رہا ہوں اور جب میں بات کرتا ہوں میں لوگوں کو بتاتا ہوں میں پاکستان سے ہوں میں چکوال سے ہوں میں پنجاب سے ہوں میں فلان ایریا سے ہوں تو لوگ یہ بھی سمجھتے ہیں کہ فلان ایریا کے لوگ فلان شہر کے لوگ فلان ڈسٹرک کے لوگ فلان پروونس کے لوگ فلان کنٹری کے لوگ اس طرح بات کرتے ہیں اور یہ ذہن میں رکھیں کہ ہمارا پروگرام جب ہم آگے شیر در شیر کرتے جاتے ہیں تو وہ ہمارے ہاتھ میں نہیں رہتا وہ ہماری دنیا میں انڈیا کے لوگ پاکستان کے لوگ بنگلہ دیش کے لوگ کچھ افغانستان کے ایران کے لوگ سنٹرل ایشن سٹیٹس کے لوگ اور سپیشلی یو اے ای میں رہتے ہوئے کیونکہ یو اے اے بارے میں کہا جاتا ہے کہ دبائی ابودابی میں سیکنڈ لینگویج کائنڈ آف اردو بن چکی ہے دنیا میں تقریباً اگر آٹھ عرب آبادی ہے دنیا کی تو دو عرب سے زیادہ لوگ ہماری اردو ہندی پنجابی کو سمجھتے ہیں بولتے ہیں انڈرسٹینڈ کرتے ہیں اگر وہ سمجھتے ہیں بولتے ہیں انڈرسٹینڈ کرتے ہیں تو اس کا مطلب ہے ہمارا وی لاگ وہ لوگ بھی سنتے ہیں اور ہمارے کومنٹ سیکشن میں بنگلہ دیش تک سے ہمیں رسپانس لوگوں سے ملتا ہے تو جب یہ سارے لوگ سنتے ہیں تو وہ ہمارے بارے میں ایک ایمیج قائم کر رہے ہوتے ہیں اس لیے مجھے ان سب باتوں کا خیال رکھنا ہے اور اس لیے میں یہ وعدہ کر رہا ہوں اور آپ سے وعدہ اس لیے رہا ہوں کہ آپ کے کومنٹ جو ہیں جب آپ کومنٹ کرتے ہیں اور آپ رسپانس کرتے ہیں اور اگر سیریس ڈسکشن میں ہم انوالو ہوتے ہیں تو لوگوں کو محسوس ہوتا ہے کہ یہ قوم پڑی لکھی ہے سمجھدار ہیں اگر پڑی لکھی اور سمجھدار نہیں بھی ہے کچھ ان میں سے کم پڑے لکھی یا کم سمجھدار بھی ہیں اپنے ماضی حال اور ماضی کو ذہن میں رکھتے ہوئے حال کو دیکھتے ہوئے اپنے مستقبل کے بارے میں ورید ہیں اور یہ سنجیدہ ڈسکشن کرتے ہیں سنجیدہ گفتگو کرتے ہیں اور انہیں بات کرنے کا ڈھنگ بھی آتا ہے اور یہ تمیز کے دائرے میں رہتے ہوئے بات کرتے ہیں یہ ضروری باتیں ہیں اور ایک اور بات میں نے آپ سے یہ کہنا تھا کہ آپ اس کو شیئر اس لیے کریں اگر آپ سمجھتے ہیں کہ یہ ایک اچھی محفل جمنے لگی ہے جس میں فیاض والانہ جو کینیڈا ٹرانٹو میں بیٹھا ہو ہے پاکستان سے دس ہزار نو سو ساٹھ کلومیٹر دور لیکن اس کے باوجود وہ جو بات کرتا ہے وہ پاکستانیوں کے دل کی بات کرتا ہے اور ہم اوورسیز پاکستانیوں کا ایک اپنا انگل ہوتا ہے چیزوں کو دیکھنے کا بے شک مجھے وہ دوست برے نہیں لگتے جو یہ کہتے ہیں کہ بھئی آپ تو باہر ہیں آپ کو گراؤنڈ ریالٹیز کا نہیں پتا تو حضور ہم بھی اگر آپ پہ جوابی تنس کرنا چاہیں تو ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ حضور آپ کنوے کے منڈک ہیں آپ تو پاکستان سے باہر ہی نہیں نکلے آپ کو کیا پتا آپ دنیا میں کیا ہو رہا ہے اور اگر آپ باہر گئے بھی تو آپ کسی سرکاری دورے پہ گئے ہوں گے یا کسی ایک یا دو تین ملکوں میں آپ گئے ہوں گے آپ نے آٹھ دس پندہ بیس ملک نہیں دیکھے ہوں گے اور اگر دیکھے بھی ہوں گے تو وہاں جتنی تعداد میں فار اگزمپل ٹرانٹو میں ہمارے we always say کہ ٹرانٹو is the best place for multi-culturalism کہ یہاں 193 countries کے لوگ 260 cultures carry کر رہے ہیں اتنے زیادہ ملکوں کے لوگوں سے ملتے ہوئے صبح دوپیر شام ہم بہت کچھ لرن کرتے ہیں اور پھر یہاں کی گورنمنٹ کس طرح کام کرتی ہیں یہاں کی municipalities کس طرح کام کرتی ہیں provincial federal level پہ گورنمنٹ کس طرح کام کرتی ہے تو ہمارا تھوڑا سا international exposure زیادہ ہوتا ہے اس لیے یہ اس طرح کہ آپ کو نہیں پتا اور ہمیں نہیں پتا یقین مانیں آج کل کے digital دور دیجیٹل میڈیا کے دور میں جو کچھ یہاں ہو رہا ہے آپ کو بھی پتا ہے اور جو کچھ وہاں ہو رہا ہے وہ ہمیں بھی پتا ہے اس لیے یہ اب پرانا لاجک ہو چکی ہے کہ جی آپ کو نہیں پتا ground realities کا میں ground realities کی ابھی آگے چل کے بات کرتا ہوں اور جو شروع میں میں بات کیا تھا خبروں کی بات کی تھی پروگرام لمبا ہو جائے گا میں کوشش کروں گا آئندہ دس منٹ کے اندر اندر رہوں حالانکہ میرے جو technical stuff ہے ان کا کہنا ہے کہ پانچ چھ سات منٹ سے زیادہ نہ کیجے گا لیکن پہلا تھا شاید آج آپ ماف کر دیں گے آج میاں نواز شریف صاحب نے ذرائع سے پتا چلا ہے کہ میاں نواز شریف صاحب نے بڑے صاحب کو ایک میسج بجوایا ہے اور وہ میسج میاں صاحب کا ایک صحافی سہولتکار خاتون تھی جو شاید مریم نواز کے نزدیک تھی انہوں نے میسج پہنچایا ہے کہ میاں صاحب سخت پریشان ہے اور آگے سے پوچھا گیا ہے کہ میاں صاحب کیوں پریشان ہے تو انہوں نے کہا جی کہ میاں صاحب کو سمجھ نہیں آرہی کہ میرے ساتھ ہوا کیا ہے میاں صاحب اجازت چاہتے ہیں تھوڑی سی کھل کے بات کرنے کی یہ وہی میاں صاحب ہیں جن کے استاد مجید نظامی مرہوم جو ہیں اللہ انہیں جنل نصیب کرے ان کے نوائے وقت کے اخبار کی پیشانی پہ جو ماسٹ ایڈ ہوتا ہے اس پہ لکھا ہوتا تھا کہ ظالم حکمران کے سامنے کلمہ حق کہنا یہ اصل جہاد ہے ہم کہتے تھے کہ نوائے وقت جہاد کرتا تو ہے لیکن ظالم حکمران سے پوچھ کے پہلے یہ پرمیشن لیتے ہیں پھر بولتے ہیں جس دن انہوں نے گورنمنٹ کے خلاف سٹنگ گورنمنٹ کے خلاف لیڈ لگانی ہوتی ہے رات کو پرمیشن لے لیتے ہیں دوسرے دن لیڈ سٹوری ان کی جو ہے گورنمنٹ کے خلاف ہوتی ہے انہوں نے پرمیشن ایڈوانس میں لی ہوئی ہوتی ہے میاں صاحب بھی کیونکہ مجید نظامی صاحب ان کے استاد تھے میاں صاحب بھی اس طرح کی پرمیشن چاہتے ہیں کہ حضور ہمیں اجازت دی جائے ہم آپ کے صاحب کا بڑے صاحب جو تھے چیف آف آرمی سٹاف کمر جوید باجوہ صاحب کے بارے میں کچھ تھوڑی سی ہم حرزہ سرائی کر لے تو انہیں وہاں سے اجازت نہیں ملی وہ شاید اس میں ایکس ڈی جی آئی ایس آئی جنرل فیض حمید کو اور ایکس آرمی چیف کمر جوید باجوہ صاحب کو اپنی جو ابھی ان کی بچی کچی کمپین ہے انتخابی مہم اس میں رگڑنا چاہتے ہیں لیکن انہیں ابھی تک وہاں سے پرمیشن نہیں ملی اور میاں صاحب سخت پریشان ہے اور اس پریشانی کے عالم میں آئندہ دو چار چھے دنوں میں کچھ بھی میاں صاحب کہہ بھی سکتے ہیں بغیر اجازت کے بھی بولنا شروع کر سکتے ہیں اور اگر انہیں اجازت نہ دی گئی اور بالکل سختی لگ کر دی گئی تو پھر شاید ان کے ہیلتھ کے اشیوز بن جائیں اور شاید وہ چیک کب کے لیے باہر بھی نکل جائیں اور پیچھے سارا معاملہ اپنی بیٹی سبزادی مریم نواز کے حوالے کر دیں کیونکہ مریم نواز کے بارے میں سنا ہے کہ اس کی پنڈی والوں کے ساتھ کافی معاملات بہتر ہو گئے ہیں کیونکہ بیٹی کا کہنا یہ ہے کہ اگر چچا نہیں تو معاملات ان کے ساتھ سیدھے کر کے پہلے بھی وہ پرائیم منسٹر بن گئے تھے اب دوبارہ اگر انہوں نے پرائیم منسٹر بننا ہے تو پھر کیوں نہ میں خود ہی معاملات سیدھے کر لوں تو اس لیے ان دنوں معاملات مریم نواز کے سیدھے ہیں اور شاید آپ کو یاد ہوگا کہ آخری جو انتخابی جلسہ میاں صاحب نے کیا تھا اس میں اپنی آخری سپیچ اپنے سے بعد انہوں نے مریم سے کروائی تھی خود کم بولے تھے مریم کو زیادہ بلوایا تھا تو وہ بھی ایک انڈیکیشن لوگوں نے دیکھی اور لوگوں نے اس پر باقاعدہ تفسرے کیے کہ کیا میاں صاحب باقاعدہ پیچھی ہو چکے ہیں اور اپنی بیٹی کو آگے کر دیا ہے آئندہ وی لاگ پر اس پر بات کرتے رہیں گے دوسرا آج یہاں عمران خان کے کیس تھا اڈیالا میں عمران خان کی ایک تلخی ہوگی تھوڑی سی اور وہ تلخی ہوئی وہاں کے جیل سپرٹنرن کے ساتھ میرے خیال میں عمران خان حق بجانب تھے اپنے طور پر جیل سپرٹنر نے کہا یہاں سیاسی گفتگو نہیں ہو سکتی یہ رپورٹر جو ہے کوریج کے لیے آتے ہیں کیس کی کوریج کے لیے اور یہاں سیاسی گفتگو کی جاز نہیں امران خان نے کہا میں تمہیں نہیں مانتا میں بات کروں گا یہ اوپن ٹرائل ہے اور مجھے میڈیا سے بات کرنے کا حق ہے علیمہ خان نے بھی باہر نکل کے صافیوں کو بتایا کہ سبٹینڈنٹ کو مسئلہ یہ ہے کہ امران خان نے مجھے تم کیوں کہا حالانکہ تم آپ کہنا زیادہ بہتر ہوتا ہے لیکن تم بھی کوئی اتنا قابل اعتراض اس طرح نہیں ہے اور پھر ہمارے کے پی کے میں اور ہمارے کچھ پنجاب کے بھی کچھ علاقوں میں تم ایک عام سا ہے ٹھیک ہے آپ ذرا ڈیسنٹ اردو آپ میں آپ کہہ لیں یا لکھنوی اردو میں آپ کہہ لیں لیکن تم کہنے میں بھی حرج نہیں ہے اور پھر سپیشلی اگر آپ ہم عمر ہیں اور دوسرا بندہ آپ سے عمر میں چھوٹا ہے تو پھر بھی آپ تم کہہ سکتے ہیں تو امران خان صاحب اب جو ہے ستر بھتر سال کے ہو چکے ہیں اب اگر وہ کسی اپنے سے چھوٹے ظاہر ہے جو جاب پہ ہے سروس پہ ہے بندہ وہ ابھی سکسٹی فائی پہ نہیں پہنچا ورنہ وہ ریٹائر ہو چکا ہوتا اور وہ اگر ففٹیز کی پیٹے میں کوئی بندہ اس کے سامنے عمران خان کے سامنے کھڑا ہے اور اسے عمران خان تم کہہ دیتا ہے تو یہ کوئی اتراز نہیں بنتا جیل سبٹینٹ صاحب آپ اپنی جاب کریں آپ ضرورت سے زیادہ حکومت کے اور حکومت کے کاسا لیس نہ بنیں یہ وقت آج آپ پہ ہے کل نہیں رہ گا آج آپ جیل سبٹینٹ ہیں کل نہیں ہوں گے عمران خان کو بات کرنے دیں اور عمران خان نے جو بات کی ہے بڑی صحیح کی ہے اور پھر اس جیل ٹرائل کے دوران آج شاہ محمد قریشی نے بھی پرسیکیوٹر جو رزوان عباسی نیاب کے پرسیکیوٹر ہیں انہیں روکا ہے اور انہیں بار انہیں کہا ہے کہ جب سیکٹی خارجہ سویل محمود ایک ایماندار آدمی ہیں اور وہ اپنے سٹیٹمنٹ دے رہے ہیں حالانکہ آپ کو یاد ہوگا کہ اس گورنمنٹ نے یہ ایک کیئر ٹیکر گورنمنٹ اور اس سے پہلے میاں شباہ صریف صاحب کی گورنمنٹ اور جتنے عمران خان کے اور شاہ محمود قریشی اور پی ٹی آئی کے مخالفین ہیں انہوں نے یہ کہا تھا کہ سیکٹری خارجہ سویل محمود نے بھی پرنسیپل سیکٹری آزم خان کے بعد عمران خان کے خلاف بیان دے دیا اور آج اگر افیشلی کیس کے دوران بیان دینے کی بات ہے تو سویل محمود سیکٹری خارجہ کو وہ ایک بیروکریٹ ہیں اور ان کے بارے میں سنے ہیں اچھی ریپیوٹ تھی ان کی اچھی شہرت تھی ان کی اگر وہ بیان کوئی سٹیٹمنٹ دے رہے ہیں تو انہیں سٹیٹمنٹ آزادی سے دینے دی جائے درمیان میں رضوان عباسی جو نیاب کے پرسیکیوٹر ہیں وہ بار بار انہیں روکتے ٹوکتے اور اپنی ڈیکٹیشن دینے کی کوشش کیوں کرتے ہیں اس پر اعتراض کیا تھا شاہ محمود قریشی نے اور بڑا صحیح کیا تھا دیکھیں انتخابی حلقوں کے حوالے سے بھی بات کریں گے آئندہ پروگرام میں آج اتنا ہی اپنا اور اپنے گرد و نما کے لوگوں کا اسی طرح خیال رکھئے گا جس طرح آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا خیال رکھا جائے آپ کی خدمت میں انتبارہ حاضر ہوں گے اللہ حافظ